آپ سب کو سو گاتے ہیں آج ہم آٹھ جولائی کی شروطن میں پہنچے ہیں پرمیتہ پرماتمہ چاہتے ہیں کہ ہم صدا ہی ان کے یاد کے جھولوں میں ہم ان کے ملن کے جھولے میں جھولتے رہیں تاکہ ہم وردانوں سے باپ سمان بن جائیں پرماتمہ کا جو وردان ہے اس سے ہم ان کے سمان بن جائیں اور پرماتمہ جب شانتی کا ساغر، خوشیوں کا ساغر، گیان کا ساغر، آنند کا ساغر، پویتر کا ساغر ہر چیز کا ساغر ہے تو پرماتمہ کے جیسے اگر ہم بن جائیں تو اس دنیا کی کوئی بھی اٹھ جن کوئی بھی پرولیم ہمیں کچھ بھی دکھتے نہیں سکتی ہے دوسرے پرماتمہ کہتے ہیں کہ صدا ملن کے جھولے میں جھولنے والے تتوہم کے وردانی باپ سمان بابا تتوہم مطلب کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو تو اچھا کر رہے ہیں تو اچھا ہو پرماتمہ کہتے ہیں جیسے باپ تھا تھا پرماتمہ اور پرماتمہ بابا آپ مالکوں کی آگیا کو مان کر ملن منانے کیلئے آتے ہیں ہم مالکوں کی آگیا کو مان کر پرماتمہ پیتے ہیں ہمیں مالک بنا جاتے ہیں اور خود بن جاتے ہیں سرونٹ پرماتمہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے انیک جن میں تک بکارا ہے تم نے کہا ہے پرماتمہ آؤ ہمیں اس دکھ کی دنیا سے اٹھاؤ ہے پرماتمہ آؤ اس دکھ کی دنیا کو ختم کرو ہے پرماتما کہتے ہیں کہ تم نے بھکتی میں بہت گائن گائے ایک صرف ایک ظلم سے نہیں ترسٹھ ظلم سے تم گائر نگاتے آ رہے ہو مجھے پوکار دیا رہے ہو کیونکہ میرا فرض نہیں بانتا ہے کہ میں نیچے ہوں تم سے ملو تمہیں میں مکتی کا رستہ بتاؤں مرلکہ تمہارے ایک کپاٹ کھولو بدھی کے اور تمہیں تیسرا نیتر کا گیاں ایک وردان کے روپ میں دو کیونکہ میں ہی جانتا ہوں اس دنیا کے آدھی مدع اندھ کو میں ہی جانتا ہوں آدمہ کے گیاں کو جو کی تم بھول چکے ہو تم اپنے کو شیئی سمجھ چکے اور آنے کا نیت دھرم پران چاہتے بات میں افس میں ہی جھگڑا کر رہے لیکن تم سب میرے بچے ہو تو پرماتمہ کہتے ہیں جب میں تمہیں آکے یہ گیاں دیتا ہوں تب جا کر کے تمہارے بلدھی کھولتی ہے دب جا کر تمہارے اندر طاقت آتی ہے تمہارے پور جنموں کے باب بھسم ہوتے ہیں تو جیسے باغدہ آپ مالکوں کی آگیا کو مان کر ملن منانے کے لئے آتے ہیں پرماتمہ دھرتے پر آتے ہیں جی حاضر کا پارٹ پڑھ کر حاضر ہو جاتے ہیں حاضرہ حاضر کہتے ہیں پرماتمہ تو یہ حاضرہ حاضر کے کرنٹ سے لوگونے کے سمجھ لئے کہ ہم سب کے نباگوان ہیں جہاں دیکھوں دو ہی دو لیکن حاضرہ حاضر مطلب پرماتمہ جب دھرتے پر سوئے آتے ہیں سو ورش کے لئے آتے ہیں صرف جو کہتے ہیں برمہ کی آئیو سو ورش تھی برمہ نے جب گیان باتا تھا تو سو ورش لگے تھے تو پرماتمہ نے برمہ بابا کے ترمیہ کر کے جو گیان باتا برمہ نے نہیں باتا برمہ بابا کے گیان باتا جو گیان باتا اس قارن سے پرماتمہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں لیکن انسان نے سمجھ لیا کہ میں جہاں دیکھوں دوری دور ہوں لیکن وہ صرف سنگم بھی پر ہوتا ہے عمرت ویلے سے لے کر دن کے سماپتی تک عمرت ویلے صبح کے چار ساڑھے دن دن کے سماپتی تک دھرم اور کرم میں باب سمان بڑھوں ہمارا جو دھرم ہے ہمارا دھرم کیا ہے دہر ہے تو ہمارا دھرم جو ہمارے چکراؤں کے ساتو چکراؤں کے جتی بھی جو بھی گھن ہیں جیسے کہ سب سے نیچے آگیا طاقت شکتی پھر آگی پویترتہ آگیا پھر اس کے اوپر آگیا سنتشتہ یا خوشی اس کے اوپر آگیا آپ کا ہارٹ چکرہ ملک کی پریم اس کے پڑھا گیا آپ کا پشودی چکرہ ملک کی شانتی پھر آپ کا آگیا آگیا چکرہ گیاں اور آنند یہ سارے جو چکرہ ہیں یہ آتما کے ساتو گھنوں کوئی بارے میں بتاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی گھن کم ہو جائے گا تو آتما میں ایمبالنس ہوگا اور بیماری آیا جائے گی مانسی بیماری پھر اس کا آگیا شریریک بیماری تو پرماتو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دھرم ہیں شکتی بگتتا سنتوشتیا خوشی شانتی پریم آنند گیان یہ سب کچھ ہمارے دھرم ہیں ان کے انسار جو بھی ہم کرم کرتے ہیں وہ ہمیں دھرمیت بنا کریں صرف پوجہ پارٹ کرنے سے ہم دھرمیت بھی نہیں ہوتے ہیں پوجہ پارٹ کریں اور ہم کروہ دہنکاری شاگران نفرد کریں تو پھر ہم دھرمیت نہیں ہوئے تو پرماتو کہتے ہیں تک دھرم اور کرم میں باپ سمان بنو تو سدھا ملن کے جھولے میں چھولتے لیں گے تو پرماتو کہتے ہیں جب تمہارے جو گن ہوتے ہیں جب وہ مجھ سے میچ کرنے شروع ہوتے ہیں میں وہ پر ہوں پرم دھرمیت تمہارے گن بھی میرے سے میچ کرنے شروع ہوتے ہیں تو ہماری وائبریشن ایک جیسی ہوتی تو میری انرجی تمہارے اندر فلو ہوتی ہے اور تمہیں بھی میرے جیسا آنند میری جیسی خوشی میری جیسا شکتیاں محسوس انہیں شروع ہوتی ہیں اس کے لئے تم اپنے کرموں کو دھرم کے انصار کرو کونسا دھرم جو پرماتما ہے میرے ساتو گنوں کا سات چکروں میں جو جو گن ہیں ان کا دھرم بتا رہے ہیں پھر پرماتما کہتے ہیں اس ملن کے جھولے میں رہنے سے پرکردی اور مایا دونوں ہی آپ کے جھولے کو جھولانے والے داسی بن جائیں گے جب ہم پرماتما کے یاد کی خوشی میں آنند میں رہتے ہیں تو کوئی بیماری بھی ہوتی ہے وہ بھی بھول لاتے ہیں کبھی بھی ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی کارے پڑ جاتا ہے کوئی بارسی امیدینسی پڑ جاتا ہے تو آپ یہ بھی بھول لاتو کہ آپ کو بکھار آیا ہویا آپ یہ بھی بھول لاتو کہ آپ کھازی لگ گئی ہے آپ ہر کارے دور دور کے کرتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں اسی امم ملتسا سے پر تم مجھے یاد کرو گے تمہاری بیماری بھی تمہیں بھول لائے گی اور بیماری ٹھیک ہونی شروع جائے گی ہمیں اس امم ملتسا کے لئے تک پہنچنا ہے کہ پرماتما کہتے ہیں سر خزانے آپ کے اس شریشت جھولے کا شرمگار بن جائیں گے جیون روپی جو ہمارا جھولا ہے تو سارے خزانے یہ جھاتو دلیسا تو گوڑا ہیں یہ سارے سارے خزانے پرماتما کہ وہ ہمارے جھولے کے شرمگار بن جائیں گے ہمارے لائف میں ہر سمیں ہمارے ساتھ میں امم ملتسا بڑھانے کے لئے یہ جھولے میں یہ گہنے یہ رتن یہ گیاں روپی رتن ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ خوکتہ کیسے ہے پرماتما سے جڑتے کیسے ہیں پرماتما کیسے آتے یہ سب کچھ آپ برماتما ازما کے سیکھ سکتے ہیں امشانتی اس کے ساتھ